ہی علی الفلاح اور اس کے تحت بہت سارے رفاعی امور انجام دے جا رہے ہیں بدل مال کے تحت ہنگامی حالات میں بھی مدد کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہر مہنا غریبوں بیواؤں کو مہنا ایک ہزار بے وزیفہ بھی دیا جا رہا ہے اور تقریباً سو اخراد کو مہنا اناج بھی دیا جا رہا ہے ماہ رمضان میں خصوصی طور پر کئی حلقوں میں اناج دیا جاتا ہے تقریباً ایک ہزار پاکٹس مختلف حلقوں میں تقسیم کی جاتے ہیں خصوصاً مزید عمر بن خطاب اسماعیل نگر مزید آمینہ بازاہر نصیب نگر چندرائن گھٹا مزید خوبہ لیلن نگر مزید عمر بن خطاب چندرمیٹ مزید عثمان بن افان ہوانی نگر مزید عمر بن خطاب رکشا پورم مزید فرخان ملے پلی اور اس کے علاوہ بابا نگر کے اور کاروان کے بعض حلقوں میں بھی یہ اناج تقسیم کیا جاتا ہے الحمدللہ منظم انداز میں کام چل رہا ہے اور منطلی ہر مہنا تقریباً سو افراد کو اناج دیا جاتا ہے جس کی یہ تفصیل ہے اور اس کے علاوہ سو آدمی کو ایک ہزار روپے وزیفہ دیا جاتا ہے جس کی یہ تفصیل ہے اس کے علاوہ جمعیت اہل عدیس کے بیت المال کے تحت مزید محمدیہ اہل عدیس لنگر ہاؤز میں مہیتوں کو گسل دینے کے لئے گسل خانہ تعمیر کیا گیا ہے اور اس سے کافی لوگ پیدا اٹھا رہے ہیں اور کئی مہیتیں زنانی اور مردانی جمعیت کے اس غسل خانے میں لائے جا رہا ہے اور یہاں پر غسل دیا جا رہا ہے الحمدللہ جمعیت کے تحت نہلانے کے لئے مرد حضرات کا بھی انتظام ہے اور خواتین کا بھی انتظام ہے اور یہ سلسلہ بڑے منظم انداز میں چل رہا ہے اور انشاءاللہ والعزیز بیت المال کے تحت بہت جل ایک ایمبولنس بھی خریدی جائے گی یا بھی ایک ایسی گاری جو میتوں کو خبرستان پہنچانے یا ان کے گھروں سے غسل خانے لانے کے لئے رکھی جائے گی اسی کوشش جاری ہے میں اس موقع پر تمام احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جمعیت احباب کا ہے احباب جمعیت کے لئے بنایا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے مہانہ تاؤن دیا جا رہا ہے آپ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جمعیت کے بیت المال کو مستحکم کریں زیادہ سے زیادہ مالی تعہون فرمائیں اپنے زکاة صدقات خیرات اتیار جمعیت کے بیت المال میں زیادہ سے زیادہ جمع کرائیں تاکہ یہ بیت المال بہت زیادہ مستحکم ہو اور منظم انداز میں چل سکے الحمدللہ بیت المال کا ہمارا الہدہ بینک اپ آنڈ بھی ہے اور اس کے حسابات بلکل الہدہ ہیں اور یہ سارے حسابات آڈیٹر کے ذریعے آڈیٹ کرائے جاتے ہیں بلکل صاف اور شفافیت کے ساتھ یہ کام انجام دیا جا رہا ہے میں آخر میں آپ تمام احباب سے یہی گزارش کروں گا کہ جمعیت کے بیت المال کو مستحکم کرنے کے لئے آگے پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں تعہون فرمائیں اور اس کو مستحکم فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم